اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الڈ پاکستان تو جیسا کہ آپ جانتے تھے کہ آج نہور ہائی کورٹ میں حفظ صاحب حسین عزیزو صاحب کے کیس کی سماعت تھی تو ناظرین اتہائی افسوس ناق خبر ہے کہ حفظ صاحب حسین عزیزو صاحب کا حال بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حکومت حفظ صاحب حسین عزیزو صاحب کے کیس کو لے کے کافی پریشان گیا اور بہت ساری ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں تو ویڈیو سب کرنے سے پہلے آپ سکر فاظت ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر لائک ضرور کریں تو ناظرین آپ کو بات بتاتے چلیں کہ اب حفظ صاحب حسین عزیزو صاحب کا کیس 20 اکتوبر تک پینڈنگ پر پڑ گیا ہے 20 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے 20 اکتوبر کو اب حفظ صاحب حسین عزیزو صاحب کے کیس کی سماعت ہوگی آپ یہ دیکھ رہے ہیں پہلے بھی کہ سماعتیں ہوتی رہی لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہوا جب فیصلہ ہوا تو اندر حکومت نے اپنا مسئلہ ڈال دیا اب پھر دوبارہ سے سماعت شروع ہونے لگ دیا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ حکومت کیا کرنے والی ہے تو حفظ صاحب حسین عزیزو صاحب کو رہا کر رہی ہیں نہیں اور حکومت ایک اسی چکر میں ہے کہ ہم ان کو اس طرح ٹورچر کریں گے یہ تھک جائیں گے ان کے کارکنان تھک جائیں گے تو الحمدللہ ان کا جذبہ بھی سلامت ہے تمام کارکنان کا اور یہ تھکنے والے نہیں ہیں بلکہ حکومت خود تھک چکی ہے کہ اب ہم کریں کہ آگے ہمارے پاس رستہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح ان کو تھوڑا سا اور آپ نے بیچھے لگا کر رکھیں حکومت خود پریشان ہوگی ہے تو ناظرین آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ حق کی فتح ہوتی ہے حق کی فتح ہوگی انشاءاللہ آپ سب دعا میں یاد رکھیں ہمارے قائد محترم کو اور دعا بھی کریں کہ اللہ بھائی کو نیرے حیات عطا فرمائے اور انشاءاللہ ہم سب حافظہ وسلم کے ساتھ ہیں جب تک ہماری جان ہے تو حکومت خود تھک چکی ہے مگر یہ کارکنان ابھی تک نہیں تھک ہے الحمدللہ مزیرہ حمدلالعالمین کے باہرین ابھی تک بھی کارکنوں کا ایک بہت بڑا جبے گفیر ہے اور تمام آشکان رسول بہت محبت کے ساتھ دلت تشریف فرمائے ہیں اپنے قائد محترم کے استقبال کے لئے تو انشاءاللہ بہت جلد حافظہ وسلم رہا ہوں گے